پوری کردی ہے اس کے نحمد ہے اس کے نحمد ہے اور اس کا سارا قصوروار تو ہے تو آپ ہر دفعہ مجھے کیوں قصوروار تھیلاتے ہیں میرا قصور تو نہیں ہے نہ دے اور کس کو قصوروار تھیلاؤں رباق کا قصوروار اس کو قصوروار تھیلاؤں ماں کا ہوتا ہے کہ بیٹی کو نہ دی کرے بیان کے سلسلے میں لیکن تو تو خوش تھیل کہ لگاہ نہیں ہوئے تو ہمیشہ شروع سے اس کے خلافتی جواد کے خلافتی سارا تھیلاؤں کا ضرور ہے اگر اب ماں مخالفت نانا کرتی تو نکاہ ہو چکا ہوتا جواد کے ساتھ بیٹی گھر نکاہ کے لینے جو ہوتا ہے ماں کا دوسری نکاہ کے لینے پر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن نہیں اس نے اس کا پٹی پڑھائی کہ انکار کریں انکار کریں گی بعد میں دیکھی جو ہوتا ہے میں نے اپنی ساری خواہشات مار دی تھی لیکن میں کیا کروں بیٹی کی شکر دیکھ کے میرا دیر حرم ہو گیا سوچا تھا کہ دلر منا کے رقصت کریں گے اس لیکن نہیں اس کو تو کفن میں رقصت کرنا پڑے گا پا عزت راز نہیں آئی اسے عزت راز نہیں آئی مار تو نہ اسے مار سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اور چھوٹ جائے تو مار میں سے تو ٹھیک ہوگا اور دوب پڑے گی تو کو احساس ہوگا کہ کیا کیا ہے جنت کیسے ہو گئی ہے حرکت کرنے کی اس کی کیسے کر گئی انکار بڑی جنت مل گئی ہے ہاں بڑی جنت مل گئی ہے تجھے انکار کرنے کی بڑی زبان آگئی ہے ترے موں میں محمد نے بڑا حوصلہ دیا ہے تجھے اس لیے منع کرتا تھا یونیورسٹی نہ بیج اس کو نہ بیج یونیورسٹی اسی کی زبان بول رہی ہے نہیں نہیں سننے نہیں کسی نے نہیں یونیورسٹی جائے گی پڑے گی پڑھوالو سب کسہ میں دو ٹکے کی عزت کر دی اس نے تو کیا سمجھتی تنی جان چھوٹ گئی ہے تنی جان نہیں چھوٹی ابھی ترے ہونڈ سیکھ کرنا تب بھی جواد سے ہی نگاہ کروں گا تیرا رتی بھار اس کو عقل نہیں آئی اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ بہنیں ہے گھر میں اور ماں ہے باپ ہے بھائی ہے چار بندوں میں عزت ہے ان لوگوں کی باہر نکلیں گے تو لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے گالیاں دیں گے تانے دیں گے دو ٹکے کی عزت ہو جائے گی باپ کی بغیرت کہیں گے کہیں گے لالچی لوگ ہیں دی لالچی لوگ ہیں اور کیا برباد کر دیا سب کچھ اور لوگ مثالیں دیتے ہیں اس ملے میں کہ بچیاں پال لی ہے نا جاؤ منیر احمد صحتیق ہو جا کے کیسے بچیاں پالی ہیں اس نے فٹے موگا تیرا فٹے موگا اللہ تے تیرے کے آئی اب تو میں بھی چولی چکے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اسی بہن دینے سے بہتر ہے کہ مار دے اس کو مار دے میں بھی جب تک زندہ ہوں میرا اللہ سے ہی شکمہ رہے گا کہ کاش میرا تم جیسا بھائی نہ ہوتا موسیقی 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 کس طرح سے چلا رہے تھے کیسے مار رہے تھے سائرہ کو جیسے ان کے سینے میں دل ہی نہ ہو اور آپ آپ بھی سب کی طرح چپکا مجسمہ بنے رہے ہیں میں اببہ کی وجہ سے خاموش تھا اچھا تو یہ اببہ کے ساتھ فرما برداری تھی ایسے جس فرما برداری کا مظاہرہ آپ کر رہے تھے اگر کل کو اببہ آپ کو کہیں کہ آپ سائرہ کو ماریں تو کیا آپ ایسے ہی اس کو ماریں گے آہ ماروں گا اس سے میں کیونکہ اببہ کا حکم میں نہیں ٹال سکتا اگر گلتی بھی تو سائرہ کی ہے نا اس نے ہمارے اصولوں کی خلاف برزی کیے ہمارے پیار اور اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اس نے ایک لڑکے کی خاطر زد میں آکے اپنے اببہ کا مان توڑ دیا اس نے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے افرا اور آپ کیا کرنے جا رہے تھے جواد کے ساتھ نکاح یہ انصاف تھا آپ کا یہ اببہ کا فیصلہ تھا افرا اور اببہ کے فیصلہ میں کوئی نہیں بولتا اشرب بھائی بھی نہیں ایک انٹیلیجن لڑکی جو ہر طرح سے جزرونگ ہے کیا وہ ایک اچھے مرد کا ساتھ نہیں چاہ سکتی اشرب بھائی یہ بات نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ پڑے لکھے نہیں ہیں وہ سارا کی قدر کبھی نہیں کر سکتے لیکن آپ اببہ آپ لوگ تو پڑے لکھیں آپ لوگ اسے ایک گوندے کے ساتھ رخصت کرنے والے تھے کس طرح سے مار رہے تھے وہ اسے ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں تھا سارا دکھ سے کرا رہی تھی کسی نے محسوس ہی نہیں کیا اس کے اپنے اس کی تکلیف پر بدھ بن کر کھڑے رہے حماد آپ کو سارا کا ساتھ دینا چاہئے نفرا مجھے حساس ہے سارا میں خود بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی سختی یا کوئی ظلم ہوں لیکن دیکھو غلطی بھی تو اسی کی ہے نا بہرحال میں جو کچھ کر سکا میں کروں گا لیکن تم پیچ میں نہیں بولو گی کیونکہ تم اس گھر کے محول میں نہیں ہو اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تم سے انچی آباز میں بات کرے چلو آگے لیٹھو چلو آگے لیٹھو شاہرہ ایک مصیبت تو تم نے جیل لی لیکن آگے کڑا امتحان باقی ہے حشرف کی مار اور جواد تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے مجھے تو ڈر ہے اشرف تمہیں مار مار کے مار ہی نہ دے زندہ رہنے کا مقصد تو میرا پہلے ہی ختم ہو جا تھا موت کی پروانہ ہی ہے مجھا سائرہ ایسے نہیں بولتے اب باقی دی ہوئے مفلسی میں مجھے لگا تھا کہ میں پڑھ لے کر اپنے بیروں پر کھڑی ہو جاؤں گے لیکن نہیں مرد کو عورت ہمیشہ معذوری اچھی لگتی ہے چھوکی ہوئی مجھے اس خواہش کی سزا مل رہی ہے جو میں نے کی ہی نہیں ہے میں اپنے اوپر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی اپنے ساتھ یہ نائنصافی بلکل بھی نہیں ہونے دوں گی اگر اشرف بھائی مجھے جان سے مارتے ہیں تو مارتے ہیں مجھے کوئی پرفہ نہیں ہے مجھے کھڑی بیزد ہی ہوں مجھے کھڑی بیزد ہی ہوں کے لئے سب سب ختم کر دیا کہ کئی کا نہیں چھوڑا مجھے مجھے بالکل بھر بات کر دیا انہوں نے بس کرو سائرہ ابھی اتنی مار کھائی ہے اور اوپر سے رو رو کے حلکان کیا جاری ہے اپنے آپ کو صبر سے کام لو اتھو چلو آؤ لیٹو تم اس سے پہلے کہ اشرف آ کر پھر سے کوئی تماشا کرنا شروع کر دی شاواز شپل پہنے اٹھو آپ سوڑے ہیں اور دین نے آ رہی اس پہلے شانی سے کہ سال کے دن میرے لئے بدنامی رسوائی اور ذلت کے علاوہ ہے کیا سوڑے بلک پریشر ہائی ہو جائے گا پھر صبح سب کو تنگ کریں گے زہر کی گولی لے دے ایک ہی بار سالا ہمیں شہ سے لے زہر کی گولی تو نہیں ہے یہ لے نید کی گولی کھا لے لے سو جائیں جائیں یہ لے گولی چلو سو جائیں کس کس کا جوار بنوں گا خوئی کہے گا زالے اللہ خوئی کہے گا بے شرم مجھے گھر میں روزانہ کوئی نہ کوئی آفس سر کھڑا کر لیتی ہے سائدہ جیسی بیٹی دینے کے بجائے تم مجھے سر سے اولادنا جیتی کامل کا میسے دگر سے تمہیں بچا رہتا بس سو جائیں ناب سو جائیں ناب یہ ناشتہ کس کے لیے جا رہا ہے سائرہ کے لیے لے کے جا رہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ناشتہ لے جانے کی اس گھر کا کھانا پینا حرام ہو چکا ہے اس کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کچھ دینے کی بھوکا پیاسا رہنے دے مرنے دے اس کو جب تک وہ نکاح کے لیے ہانی کر دیتی وہ ہانی کرے گی اس نے مجھے بتا دیا نہیں کرے گی تو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے اسے کیسا غصہ ہے آپ کا جو کھانے پینے 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 نہیں کلتا ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں سائرہ کے ساتھ زبیدستی ہمیں اس کو سمجھا دیں ہمارے معاملات میں نہ بولے حکم مانتی ہے میں کسی کا بیجا حکم نہیں مانتی تو پھر اس کو بتا دے اٹھا گے گھر میں پھینگ دیں گے سائرہ آپ کی بہن ہے آپ جو اس کے ساتھ سلوک کرے نا وہ ٹھیک نہیں ہے دیکھ رہی ہے بالکل اسی کی طرح بول رہی ہے بڑی لکھی بہو لانے کا بڑا شوق تھا نا تجھے ایک تو سنبھالی نہیں جا رہی اوپر سے دوسری آگے اس کو سمجھا کہ اس گھر میں رہنا ہے تو یہاں کے بنے ہوئے حسولوں پر عمل کرنا ہوگا میں اپنے حسول خود بناتی اور میں خلق نہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر ہمیں مجبورن ایسے لوگوں کو گھر تے باہر نکالنا پڑے گا نہیں نہیں بھیلی دولا کسی باتے کا راش رہ تو پھر اس کو سمجھانا کہ میرے موں کیوں لگ رہی ہے وہ ٹھیک ہے میں اور ہمارے چلے جائیں گے اس گھر سے جس دن اس گھر کے حسول ہمارے لئے رکاوٹ بنیں گے نہ ہم چلے جائیں گے مبارک ہو بیٹا لے کے جا رہی ہے تیرا بس سمجھ کے بیٹا بیع کر پرفیسر کو دے دیا تنہیں بھول جا یا لونڈا ہاتھ سے اب یہ صفحہ ماتم کیوں بچھا رکھی ہے تم نے دیکھوئی بات اب تم کبھی بھی اس لڑکی کا نام نہیں لوگے بھول جاؤ اسے بابا میں سائرہ کو نہیں بھول سکتا کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہو یار اب تم بڑے ہو چکے ہو ہاں میٹا سمجھدار ہو تم مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں سائرہ کو پرابلم میں چھوڑ کر آئے ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب اس گھر میں کوئی اس کا نام نہیں لے گا بہت بہزت ہو چکے ہم آپ لوگ نہیں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ لوگ کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں ہم کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتے پڑے لکھے جاہل بن گئے ہو تم بہت بیٹا اب تک تو اس کی شادی ہو چکی ہوگی سن لیا سن لیا تم نے اب اس لڑکی سے کبھی بھی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہیں دیکھ رہے ہو اسے تم دیکھ رہی ہو سہراب یونیویسٹی نہیں آئے گی مطلب کہ رات اس کا نکاح ہو گیا میں اس نے انکار کر دیا مجھے کہہ رہی تھی کہ اب وہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی اور اس نے جو کہا کر دکھایا مجھے تو سائرہ کے پڑھائی چھوٹنے کا دکھ ہے وہ کتنی ہارڈ ورکنگ اور انٹیلیجنٹ ہے اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ نائنصافی کر دی مجھے تو اشرف بلخصہ آ رہا ہے تو چاہل آدمی زبردستی سائرہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتا ہے دسکسٹنگ مجھے سمجھ نہیں آرہی انہوں سے کس طرح کانٹیک کروں کہیں نا کہیں میں خود کو سب کا قسموار مانتا ہوں پر I swear I really want to help her out لیکن I know, relax سائرہ نے مجھے بتایا تھا کہ گھر والوں کے فیصلے سے تنگ آ کر اس نے جلدی کی فیلال تو مجھے ایک ہی سلوشن اثر آرہا اس سے کانٹیک کرنے تو اس کے گھر چلی جاؤ اس کا بھائی اشرف بہت غصے والا ہے لازٹ ٹائم بھی میں تو ڈر کے تھی کہیں دھکے دے کے گھر سے بھائی نہ نکال دیں کچھ نہیں ہوتا ہے تم لڑکی ہو اس گھلے کے گھنٹے سے ڈرنے کے بجائے مسکین لڑکی بننے کا ڈراما کرو مان جائے گا وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گا اب اور کچھ سلوشن بھی تو نہیں ٹرائے کرنے میں کیا حرص ہے میرا خود دیل ہے اس کو ملنے کا جو میں لاسٹ ٹیم اس کی حالت دیکھ کر آئی ہوں تو پھر چلی جوانا پلیز عفرہ بٹا میں ترے سے معافی مانگتی ہوں اشرف کیلئے دیکھ گھر کا محول کیسا ہوا پڑا ہے اشرف کی تو عادت ہی ایسی ہے ارے نہیں اممہ آپ کیوں معافی مانگیں گے مجھے اشرف بھائی کے مزاج کا پتہ ہے لیکن ان کی باتوں سے زیادہ مجھے ان کی سلوک پر دکھ ہو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سائرہ کے ساتھ سائرہ بچاری کی تو قسمت ہی خراب ہے تجھے اشرف کے غصے کا پتہ ہے جو انسان اس کی بات نہ سنے وہ اسے غلط لگتا ہے اشرف بھائی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ ہمیشہ سے علاق اور مختلف سوچتے ہیں آپ سے کہنا کریں مجھے کچھ برانی لگ اور جب مجھے بران لگا وہ میں نے اسی وقت ان کو کہہ دیا فتہ نہیں سائرہ کا کیا انجام ہوگا ہم ہم کتنے مجبور ہیں کچھ نہیں کر سکتے اممہ میں کسی کیا کیا مجبور نہیں میں صرف ابا کی وجہ سے غاموش ہوں لیکن سائرہ کو اس کے کیا کی سزا ملنی چاہیے تاکہ خاندام میں اسی حرکت کرنے کی کوئی جورت نہ کریں اممہ جب سائرہ کی اپنی یہ زنب پر خاموش ہے تو میں بھی چپ کر روزہ رکھ لو گے آپ کو میری طرف سے کوئی شکریہ دیا اممہ میں آوری فرا پروفیسر صاحب کی طرف جا رہے ہیں ان کے گھروں سے ملے ہیں ہاں میرا خیال ہے تو چلے جاؤ وہ ایک دو دن میں چلے جائیں گے نا اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو تھوڑے دن وہاں رک جانا جب گناہ کیا ہی نہیں تو عذاب کیوں میں بے گناہ ہوں کیا غلط ہے اس میں اگر میری ہی شادی میں میری بسند شامل ہو جائے تو بچھوڑ تو یہ زنب یا پھر مھاگ جاؤ یہاں سے سبی پالے دے اکھ دے یا لامے دی تیری بینے اکھ لگتی آہیں سبی پالے دے اکھ دے یا لامے دی تیری بینے اکھ لگتی آہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں دلی نہیں کرتا گھر سے بار نکلنے کو دھول چٹا کے رکھ دیئے اس میں کسی کو مو دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اس میں یہ پچھلے ہوتل پہ اشربائی ایسی کیا مجبوری ہوگی تھی کہ ایک دم نکاح کرنا پڑ گیا لڑکی نے انکار کر دیا نکاح سے بجا اوہی چکر ہوگا کسی کے ساتھ پیار پڑ گیا ہوگا اس کا پس پس کئی ہوگی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ دل کرتا ہے کہ ضمین کھلے اور اشربائی بیٹھ میں کچھ جائیں ایسی بیٹی کا تو نہیں ہونا میتھا رہے نبا اب بھی بھی میں تجھے کہہ رہا ہوں اببا اس سے پہلے کہ کوئی بڑا چانے چاڑے یہ گھر سے دوڑ دوڑ جائے اس کا نکاح کرا دی یہ اگلے دو چار دنوں کے اندر اندر اگر ہوش میں نہیں نا مانتی تو مردہ کر کے بیادے بیادے اس کو میرا کام تھا تجھے با خبر کرنے ساری دنیا دیکھی ہے تنہیں ہند آئی ہے دنیا تنہیں اچھے برے کا تجھے بھی پتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ تجھے اس طرح کی باتیں برداشت کر سکے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی اگل بیٹی میری ہوتی نا تو میں ایک سکنڈ نہ سوچتا زیر دے دیتا ہوں سے فورا زیر دے دیتا ہوں بڑی مشکل سے آئی ہوں وہ تو اللہ کا شکر دا کر سائرہ نے انکار کر دیا ورنہ اشنا بھائی تو میری شادی سائرہ سے کروا رہے تھے ہاں سائرہ نے بہت اچھا کیا ورنہ میں تو میں سائرہ کے ساتھ دیکھ کے مری چاہتی جب تک میں زندہ ہوں تو جب میں لینے دوں گا پتہ ہے جواد میرا اس گھر میں دم گھٹتا ہے اور اشرف بھائیوں روز کوئی نہ کوئی گل کھلاتے ہیں ہاں یہ تو ہے لیکن سائرہ کے انکار کے بعد کچھ امید بنی ہے شاید پھپا اور پھپا اب تیرے میرے بارے میں بھی سوچیں ہاں مگر وہ سائرہ کے سدمے سے اب تک باہر میں نکل بھائے کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں تجھے اتنی دور رہ جاؤں جہاں مارے پیچھے کوئی بھی نہ آسکے نہیں رہنا تو یہی ہے میں ان رشتوں سے دور نہیں جا سکتی تو پھر ٹھیک ہے سبک کر اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دے اور جو کچھ کرے گا تیرے میرے ہاتھ میں بہتر کرے گا سائرہ سائرہ دن چڑھا ہے ناشتہ تک نہیں کیا تمہیں ابھیتر دن دن سے پانی اور آوہ پہ گزارہ کرے گا کیا حالت بنا رکھی تمہیں ایسے ہو کا گزارہ ناشتہ کرو میرا دل ہی نہیں کرتا کھانے ہونہ ہی بھوک لگتی ہے اسی عالت میں کس سے بھوک لگ سکتی ہے لیکن زندہ رہنے کے لئے تو کھانا بڑھتا ہے اشرف نے تو تمہیں سزا دینے کی ٹھان نہیں لی لیکن تم کیوں اپنی سزا کو بڑھا رہی ہو انہیں کیا لگتا ہے میرا کھانا بند کریں گے تو میں مان چاہوں گی ہرکس نہیں میں ان کو ہرا دوں گی میرے پاس کھونے کو صرف میری زندگی ہے لیکن اگر میں جیت گئی نا تو اشرف بھائی کے پاس جیتنے کے لئے کچھ پہ نہیں بچے گا پھر کبھی اپنی بہنوں پہ ظلم نہیں کریں گے اور خاندان کی ساری لڑکیاں بھائیوں کے جبر سے آزاد ہو جائیں گے اس نکاح کی کیمت تمہاری جان رکھی ہے اس میں کہ چکا ہے وہ اببہ کو یا تو یہ نکاح ہوگا یا تم جان سے جاؤ گی اور بکر بھی کیا سکتے ٹھیک ہے اگر تم ایسے ہی سمجھتی ہو نا کہ اس نکاح کو منع کر دینے سے تم اس آزاد سے بچ جاؤ گی تو پھر ٹھیک ہے مگر بھول ہے یہ تمہاری اصل آزاد اس کے بعد شروع ہوگا جب گناہ کیا ہی نہیں تو آزاد کیوں میں بے گناہ ہوں کیا غلط ہے اس میں اگر میری ہی شادی میں میری پسند شامل ہوتا ہے تو پھر چھوڑ تو عیزت یا پھر بھاگ جاؤ یہاں سے بھاگ کر رشنب بھائی کو صحیح ثابت کرتوں بزدل نہیں ہوں اور نہ ہی بدکار حالات سے ہار نہیں مانوں گی مار دے گا تمہیں اشرف مجھے عزت کی موت خوبول ہے آجو ہیرا کیسی اوپر بھی کیسی اوپر بھی بیٹھو تم کیوں ہیں یہ لڑکیاں کیا ہوگی امبا اگر آگی وہ تو سائرہ کی دوست ہے وہ تو اسے بھوٹھا کے اندر کیوں لے آئی بھلا اے تو کیا کرتی امبا گھر آئے مہمان کو دروازے سے ہی واپس پھیج دیتی اور بیسے بھی اشرف بھائی کے خوف سے ہماری سہلیاں تو اس گھر میں آنے سے بھی ڈرتی ہیں جب بتا ہے کیوں آئیے دیکھنے آئیے کہ اس گھر کی عورتیں کتنی مجبور ہیں کتنی کمزور ہیں اور گھر کے مرد کتنے جابر ہیں اشرف کو پتا چل گیا نا تو چھوڑے گا نہیں اس کو اس کا سامنا ہو چکا اشرف بھائی سے اور ویسے بھی سائرہ کا حلیہ دیکھ کر اس کو اندازہ ہو جائے گا کسی نے اس کی مدد کا سوچا نا تو خود نقصان اٹھائے گا اشرف کی بات یاد ہے نا اممہ کمرے میں جو لاش آپ نے بند کی ہے اس کو دیکھیں کیا کوئی افسوس بھی نہ کرے ہاں صرف افسوس ہی کرنا اور کچھ نہ کرنا اشرف کی بات یاد ہے نا ڈرتے ڈرتے مر جاؤ گے یاد ہے نا تو کیا ہمیشہ اسی طرح ڈرتے رہے ڈرڈڈر کے جینے سے بہتر ہے کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اچھا جا جا نکال اس کو یہاں سے اس سے پہلے کہ اشرف آج ہے نہیں تو بچائری سائرہ کو اور مار پڑے گی چل جا اٹھ لگ چل بھی کر اتنا کچھ ہو گیا اور تم تم سب پرداش کرتی رہی پرداش کرنے کے علاوہ میں کر بھی کہہ سکتی ہو حقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے سے نہیں لڑتا اچھا یہ بات نے تمہارے لئے کچھ دیا ہے وہ بہت پریشان ہے تم سے کانٹیک کرنے کے لئے اس سے کہنا پریشان رہے مجھے آسرہ ہوگا کہ وہ میرے ساتھ ہے تم پلیز اسے کال کر لینا وہ دن رات تمہارے فون کا انتظار کرتا ہے میں کوشش کروں گے اسے تم میرا ایک میسیج دینا اسے کہنا میں نے اس جنگ کا آغاز کیا ہے جسے اسے لڑ کر ختم کرنا ہے اسے کہنا میں اس کو جب بلاؤں تو آ جائے تیار ہے میری آواز خالی نہ لوٹے برنا میں واقعے میں مر جاؤں گے تو پریشان مت ہو میں اور ہی بات تمہارے ساتھ ہیں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے بی بولڈ فور فائٹ فوریو رائٹ اوکھے موسیقی 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 اے سائرہ تو کیسے ہو ٹھیک مجھے بہت اچھا لگا آج اپنے دنوں بات انہوں نے اپنے کامل سے پہر آئیے مجھے بھی آپ کو اس طرح دیکھ کے بہت اچھا لگا مہت جلدی تھی مجھے کہ آپ اس خیلے میں جلدی سے آ جائیں بہت کچھ پلان کیا ہوا تھا تم فکر نہ کرو روباب اور آپر نے مجھے بتایا اب تمہارے سارے پلان پورے ہوں گے میں آگئی ہوں نا افرا اب آب ہی جاؤ دے رو رہی ہے جی آرہی ہوں چلو اب ہم شامے بات کریں گے ٹھیک ہے آپ کی گھر والے تھے لگے بس اب میں کالیج جا رہی ہوں ایڈمیٹ کارٹر مانے گا موسیقی دیکھیں آممہ عورت کمزور نہیں ہے اس میں ہمت بھی ہے و جورت بھی اس کو ایماندار بھرو سے من سہارا چاہیے موسیقی موسیقی ایسا میں بھی چھوڑے چھوڑے دعا مانگ رہا کہ اللہ اسی بہت دینے سے بہتر ہے مہ دے موسیقی 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 اگر آپ کو یہاں ہی چھوڑ دو سمجھے ہی نا اس پر آتھ اٹھانے کی ہے زبردستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یا اس میں خوف ہے دھوڑا بہتا ہمارے بارے میں وہ بھی ختم ہو جائے گا اببا مولو دینے کا مطلب ہے دماغ خراب کرنا جو در میں اس کے دل میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں رہ گا یہ اس کام کو دھوڑا چھوڑنے میں ہمارا اپنا نقصان ہے کیوں نہیں سمجھ رہا بات ہو دردو کہہ جاتے ہیں میں اس کو قتل کر دوں اور پہلے جو ہیں وہ خاندان والے وہ ہمیں ظالم کہہ رہے ہیں جابر کہہ رہے ہیں ناکٹ وادی ہیں ہماری ظالم جابر نہیں کہہ رہے ہیں بے غیرت کہہ رہے ہیں وہ میری بات مانگے جواد سے اس کا نکاح کر دے پھر وہ جو اس لڑکے کو لاکے دوبارہ ہمارے سامنے کھڑا کر دے گی کیا کریں گے کیا بولے گا اس وقت تو مارا نہیں دوں گا اسے میں مارا دوں گا میں ہلو ایباد کیسے ہو تم میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو مجھے بتا تم ٹھیک نہیں ہو پیرا سب بتا چکی ہے مجھے مجھے افسوس ہے کہ میں چاہ کر بھی تمہاری مدد کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا پر مجھے تو لگتا ہے کہ اس سب چیز سے نکلنے کے لئے میری صرف تم ہی مدد کر سکتے ہو کب کب بلاؤگی مدد کے لئے سائرہ مجھے تو تمہارے گھر والے تمہارے اپنے ہی نہیں لگتے ہیں کیوں سہری ہو تم اتنا زلو زمانہ کرے تو مجھے احمد کرو یہاں تو اپنے ہی ظالم ہیں اور اپنے ہی ہمتے ہیں سائرہ مجھے تمہارے گھر والوں کا نہیں پتا لیکن تم تو پڑھی لکھی ہو کیوں سہری ہو تمہیں سارا زلو ظالم کلوانا ٹھیک ہے لیکن بزدلو بغیرت نہیں ہوں میں تو آ میرے ساتھ اببا سب میں کھڑی ہوکے بات کر دوں گا ماں سو بات کر بلے کر میں لیکن ہاتھ نہ اٹھائیں سمجھے وہ پہلے کم سہر رہے یار سمجھے کار مجھنی بھی کی جردہ تو وہاں سے سہر آور نہیں ہے تو جانتا ہے جب عورت اپنی آئی پہ آتی ہے کچھ دھان لیتی ہے تو سو مردوں سے زیادہ پختہ ہرادہ ہو جاتا ہے اس کا پھر وہ یہ نہیں دیکھتی ہے طاقت محبت عزت کچھ نہیں دیکھتی کوئی اس کے راستے کی دیوار نہیں بن تو اٹھنا تیرے سامنے بات کروں گا اٹھ میں مجبور ہوں یہ سب سہنے کے لئے لیکن مجھے یقین ہے میں اپنے گھر والوں کو بنا لوں گی مجھے تم پر بھی یقین ہے میں صحیح وقت کا انتظار کروں میں خود بلاؤں گی تمہیں بھائی کچھ سے بات کرتے ہیں بھائی کچھ سے بات کرتے ہیں کچھ سے بات کرتے ہیں بتا کون تھا فون پر کون تھا فون پر کون تھا فون پر کیا کہہ لی تھی تو بتا اببہ کھلا بتا کیا کہہ لی تھی کس پوچھنا ہوں کیا کہہ لی تھی تو اچھو اس لی کے موہ آلے دیکھئی اس کی چڑت آگے کم بیستیاں کروائیے تو نہیں آگے کم بیستیاں کروائیے کیا چاہ رہی ہے تیرے ہاتھو مر جائے سارے کے سارے کتنی ہماری عزت کو پامال کرنا چاہتی ہے تو جواب دے دیکھتی کیا ہے اس لی کے موہ آلی اتنی شکرم نہیں آئی تجھے کہ جوان بھائی پیچھے کھڑا ہے اور عشق میں شکری کی باتیں کر رہی ہے کیا چاہتی ہے کیا چاہتی ہے بھاگنا چاہتی ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا پر تیری زدگی ورہ سے اس سے سلحہ کرنے کیلئے آیا تھا آگے سے کیا گل کھڑا ہوئی کس نے دیا یہ موبائل کس نے کس نے دیا یہ موبائل کس نے دیا یہ موبائل کس نے دیا یہ کس نے دیا یہ حرشرف چپ کر جا ماں بات کر رہا اس سے میں کوئی نہیں بولے گا میں یہ سامنے موبائل بڑی عشق مشوقی کا شوق چڑھا چوسنی کے موں والی کیا چاہتی ہے بھاگنا چاہتی ہے اس کے ساتھ فون کر کے بھلا رہی تھی اس کے بھاگنا چاہتی ہے پوچھنا کچھ مار دے اس کو جانسے اگر چاہتا ہے کہ ہماری کو چھزت ہے تو مار دے اس کو جانسے ورنہ میں ہمارا میں ہمارا سپس کو جانسے میں ہمارا سپس کو جانسے